مجھے مرحبا رہے ہیں اسلام علیکم فرنس کے ہی ایسے آپ لوگ امیت کرتے ہو ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی سپائسی ہوت اینڈ بہت ہی مزیدار سی چکن تکہ بوٹی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم وقت میں بن جاتی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل بزار جیسی جیسے بزار میں ملتی ہے بلکل اسی طرح سے ہی ہم گھر پہ خود تیار کر رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی اور جوسی ہم بنا رہے ہیں تو آپ میری ویڈیو فل بوچ کریں تاکہ آپ سے کوئی انگریڈینس مسنا ہو جائے اور آپ سے بلکل ویسے ہی بنے جیسے کہ ہم نے بنائی ہے اور اس ویڈیو پہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کوئی بوٹی ہیں سکتی ہو جاتی ہیں اور کچھے کیوں رہ جاتی ہیں تو آپ میری ویڈیو فل بوچ کریں تاکہ آپ سے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مسنا ہو جائے تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرپ کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کرنا مد بھولیے گا اس سے میری لیٹس ویڈیو آپ تک جلدی جلدی پہنچ سکیں گے بسم لیرہمان رحیم تو یہاں پہ ہم نے کاجو پیشتہ بادام لے لیا ہے اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں بسم لیرہمان رحیم تو یہ دیکھیں ہم نے کاجو پیشتہ بادام کو بالکل فائن چوب کر لیا ہے اب ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں بسم لیرہمان رحیم تو یہاں پہ ہمارے پاس سادھا کلو کے قریب بونڈ لیس چکن ہے یعنی ہاف کے قریب ہے تو اب ہم اس کو مسالے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وائٹ پیپر آپ اس کی جگہ بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ پیپر ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں کاجو پشتہ بادام کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اور اس میں ہم نے ایک گرین چیلی بھی ایڈ کی ہے ہم نے اس میں پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں کسوری میتھی باریک باریک پیسٹی ہوئی تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں مائنیس وان ٹیبل سپون کے قریب اس کی ریسیپی میں نے اپنے چینل میں دی ہوئی ہے آپ وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور کافی زیادہ ریسیپی اس میں کام بھی آتی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں فریش کریم یا آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گی آسانی سے یہ ہم نے وان ٹیبل سپون کے قریب لییا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بت Schmirden rahman rahiem تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں درک لہسنت کا پیشڈ ہافٹ ٹیبل سپون کے قریب تو ہم نے درک لہسنت کا پیشٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں کونھر فرور ٹیبل سپون کے قریب اللہ ڈ آ ٹکپوڑیزت پون فلور ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل بھی ایڈ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو مینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم فل نائٹ رکھ رہے ہیں آپ کم سے کم تین گھنٹے تک بھی رکھ سکتے ہیں ڈک کے فریج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فل نائٹ کے بعد ہم نے فریج میں سے نکال دیا ہے آپ تین گھنٹے تک بھی رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو تین گھنٹے تک ضرور فریج میں رکھیں ہم نے یہاں پہ سٹکس لے لی ہیں جس میں ہم بوٹکیں لگائیں گے آپ کو یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جائیں گی تو ہم نے اس طرح سے سٹک کے اوپر یہ بوٹیاں لگانی ہے آپ کم سے کم ایک سٹک میں تین سے چار ایزی لے لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں جگتے جاتے ہیں اور اسی طرح سے ساری بوٹیوں کو سٹک کے اوپر لگا لیتے ہیں موسیقی تم سٹک ستک کے اوپر لگا لیتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے ہی فریزر میں سٹورー کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے دو ماہ تک اور وہ جب بھی آپ کا دل کریں نکالیں اپنے جب بھی آپ کا دل کریں گے جب آئے نکالیں banned اور کھائیںrement تو چلیے اب اس کو ٹیلی کر لیتے ہیں پین ہے ان لے ٹو ٹیبل سپون کر دیں گے ہمارا زیادہ گرم نہیں ہوتا چاہیے اور چولہ بلکل سلو ہونا چاہیے ہم نے سلو فلیم پہ ہی بنانا ہے اس کو بلکل ہائی فلیم پہ نہیں بنانا اگر ہم ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو ہماری بوٹیں جل بھی سکتی ہیں اس لیے ہمیں سلو فلیم پہ بنانا ہے تاکہ ہماری بوٹیں جوسی اور بہت زیادہ مزیدار بنیں جلے نہ ہوں ہم نے اس کو چاروں سائیڈوں سے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے کوئی بھی سائیڈ ہماری کچھی نہیں رہیں اگر ہمارا فلیم زیادہ ہوگا تو ہماری بوٹیں کچھی رہ جائیں گی اور جل بھی جائیں گی اس لیے ہم نے اس کو سلو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ ہماری چاروں سائیڈے اچھی طرح سے پک جائیں جلے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو ہمارا بچا ہوئے ٹیکسچر ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت ہی مزیدار سی تکہ بوٹی بن کے تیار ہو چکی ہے ہم نے بالکل اس کو دس سے پندرہ منٹ میں بنا کر تیار کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی بھی اسی طرح سے ہی بنا کر تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی کم وقت میں اپنی بوٹییں بنا کر تیار کر لیا ہے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگا اس کو بنانے میں صرف اور صرف دس سے پندرہ منٹ بنے ہمیں یہ ساری بوٹییں بنانے میں تو بہت ہی کم وقت میں ہم نے بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی زیادہ جوسی بنا کر تیار کر لی ہے تکہ بوٹی اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی مزیدار سی تکہ بوٹی ملائی بن کر تیار ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لکائی ہے ہماری بوٹیوں کی اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہیں دل کر رہا ہے اب اسے ہی کھالیں اس کو لیکن اب ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں اور کتنی آسانی سے باہر نکل رہی ہیں اور کتنی جوسی ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں اور اتنی آسانی سے ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں سٹک سے اور اب ہم آپ کو ایک طور کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی جوسی اور کتنی مزیدار ہے تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی مزیدار سی اور یہ کتنی جوسی ہے تو اگر آپ نے اسی طرح سے ہی ملائی بوٹی بنانی ہے تو آپ میری ریسی پی کو فولو کریں اور اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ پر بتائیں کہ آپ کی ملائی بوٹی کس طرح کی بنی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ہے کیونکہ ڈیکوریٹ کرنے سے ہی اس کی لپ بہت زیادہ اچھی آتی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی چکن تکہ ملائی بوٹی کی ریسی پی پسند آئی ہو تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ پر بتائیں کہ کیسی بنی ہے تو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو پہ تو لائک تو بنتا ہے کیونکہ ہم نے اتنی مزددار سی چکن تکہ ملائی بوٹی بنائی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ گھنٹ کم کم کبھی بے cone کے لئے